اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین آیت نمبر ایک دو سو اکتیس سورہ البکرہ تک ہم پڑھ چکے ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاق مراتان طلاق دو بار ہے یعنی رجی اطلاق کے بارے میں پھر یا تو اچھی طرح سے روک لینا ہے یا احسن طریقے سے رخصت کر دینا اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے یعنی اپنی بیمیوں کو تو اس میں سے کچھ واپس لے لو سوائی اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے اگر تمہیں اس بات کا ڈھر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ خاتون خلا لینے کے لیے کچھ دے دلا دے یہ اللہ کی حدودیں ان سے تجاوز نہ کرنا اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے اگر شہر نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکا نہ کر لے اور اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ نکا کر لے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے یعنی کہ پھر ان کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑانی ہوگا یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے جو جانتے ہیں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد کو پہنچے تو یا تو انہیں خوش اسلوبی سے روک لو یا امدہ طریقے سے رخصت کر دو جیسے کہ ہم نے کل پڑا تھا کہ عدد کے دوران رجوع کر لیا جائے یا عدد گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا جائے اور اگر نہیں رکھنا تو وہ رخصت کر دیا جائے لیکن انہیں عیزہ دینے اور زیادتی کرنے کے لیے روکے نہ رکھو جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا مزاق نہ بناو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رو اور اس کو بھی جو اس نے کتاب اور حکمت کی شکل میں نازل فرمایا جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیت فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رو ہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے آیت نمبر دو سو بتیس وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّا أَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَازَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَزُو بِهِ مَا كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْقَالَكُمْ وَأَدْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم خواتین کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوروں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضا مند ہوں طلاق رجعی میں عدد پوری ہونے کے بعد خاتون اپنے شور سے نکاح کر سکتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر طلاق کی عدد پوری ہو گئی اور شور نے اس سے رجوع نہیں کیا اور دوبارہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہا اور اب وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس سے جو نکاح ہے دوسرے شخص کے ساتھ اس میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تو اس سے پچھلی آیت میں بھی جو شور کے اس حق کا ذکر کیا گیا بخاری اس سلسلے میں ایک روایت لائے ہیں کہ موکل بن یسار رستالانہوں نے اپنی بہن کی عدد پوری ہونے کے بعد ان کے شور کو دوبارہ ان سے نکاح کرنے سے روکا اور یہ قسم کھالی کہ میں اس کو دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دوں گا یہ معاملہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد موکل نے کہا کہ میں ضرور ان کا نکاح ہونے دوں گا یعنی اللہ کا حکمات ہی صحابہ کرام ایک دم جھگ جائے کرتے تھے پھر فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیت کی جاتی ہے اس میں تمہارے لئے انتہائی پاکیزگی اور صفائی ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ان حکمات میں معاشرتی فتنوں کا صدباب کرنے بگڑتے ہوئے حالات کو صدھارنے اور ٹوٹے ہوئے خاندان کو بحال کرنے کے بہترین اصول اور طریقے دیئے گئے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ان معاشرتی اصولوں پر پوری ترامل پیرا ہونے والا معاشرہ انتہائی صاف ستھرا پاکیزہ اور ہر طرح کے عدل و انصاف پر مبنی اور امن سکون کا گہوارہ ہوتا ہے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِمَّ الرَّزَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا فُسْأَحَا لَا تُدَارَ وَالِدَتُمْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكْ فَإِنْ أَرَادَ فِسَالًا أَنْ تَرَازِمْ مِنْهُمَا وَتَشَعْبُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِيُوا أ اولادکم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِسْسَلَّمْ تُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ رزاد کی مدد پوری کرنے کا ہو بچوں کے باپ پر ان خواتین کا دستور کے مطابق کھانا کپڑا ہوگا کسی پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائ گا تو اسلام میں رزاد کے معاملے کو بھی بہت زیادہ امیت دی گئی ہے کیونکہ بچے کی پرورش میں یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور بچے کو جس شفقت اور والہانہ قلبی چاہت اور لگاؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو صرف اس کی ماں سے ہی مل سکتی ہے ایک طرف تو شفقت بری ماں کی آغوش بچوں کی پہلی درس کا ثابت ہوتی ہے اور مومنہ ماں کی آغوش میں ایمان اور اسلام کا پہلا سبق ملتا ہے اور ان میں محبت اور اعترام سے برپور سعادت مندی اور اطاعت فرما برداری کے جذبات پروان چڑھتے ہیں اور دوسری طرف تعمیر سیرت کی بنیاد صحیح طریقے سے رکھ دی جاتی ہے اور پھر جو ماں کا دودھ ہے اس میں اللہ تعالی نے بچوں کی ضروریات کے لحاظ مکمل غزائیت بہم فرام کر دی ہے اور بچوں کا نظام اس دودھ کو پوری طرح قبول اور جذب کرتا ہے اسی لیے ماں کی رزاد پر زور دیا گیا اس آیت میں مطلقہ خاتون کے بچے کی رزاد کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بچے کا باپ مطلقہ سے پورے دو سال رزاد کرانا چاہے تو خاتون برعضہ اور رغبت اسے قبول کر لے یعنی وہ بھی اس چیز کو قبول کرے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی اور باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی ماں ہی کو رزاد کے لیے ترجی دے کیونکہ جب میہ بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے جس سے پھر متاثر ان کے بچے ہوتے ہیں تو اس لیے بچے کے معاملے میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے ہی کرنا چاہیے نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو بچے کے سبب تانگ کیا جائے اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے اگر دونوں آپس میں رضا مند ہوں اور مشفرے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کی رضات کسی اور سے کرانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم معروف طریقے پر اس کو معافضہ ادا کرو اللہ سے ڈرتے رو اور جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے اب دوران رضات باپ کو اپنی حیثیت کے امتابق اپنے بچے کی کفالت اور اس کی رضات کے دوران ماں کے کھانے کپڑے کا خرچ برداشت کرنا ہے معاملے کی نزاکت کے پیش نظر اس بات پر رضول دیا گیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں یعنی اگر ماں کو تنگ کیا جائے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے تمہارا اپنا بچہ ہے اس کو دودھ پلانا تمہاری ذمہ داری ہے یا پھر باپ کو ماں تنگ کرے کہ بچے کی رضات کے لیے میں یہ اور یہ لونگی اور یہ یہ میری شرائط ہیں تو ان دونوں صورتوں کو اسلام نے اپسان نہیں کیا اور اس چیز سے منع کیا ہے پھر اگر باپ کی وفات ہو جائے تو جو اس کے یعنی رشتہ دار قریبی ورسہ اور رشتہ دار ہوں گے ان پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ بچے کی پروش ہورنے کے داشت کو متاثر نہ ہونے نہیں اور دودھ پھڑانے کی جو تجویز پر بچے کی ماں اور اس کا باپ باہمی مشورے سے جو فیصلہ کریں گے وہی بچے کے حق میں فائدہ مند ہوگا بچے کا باپ اگر چاہے تو دوسری خاتون سے بھی بچے کو دودھ پلا سکتا ہے بشرتے کو وہ دستور کے مطابق اس خاتون کو اس کا معافضہ ادا کر سکے تو آج کی آیات میں ہم نے ایک تو یہ پڑا کہ طلاق رجعی کے دوران اگر میاں بی بی رجوع کرنا چاہے یا طلاق رجعی کی عدد گزرنے کے بعد واپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کسی کو جو ہے وہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اگر شہر اسے تیسری طلاق دے دے تو اب وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے پہلے شہر کے ساتھ رہ سکے اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے یعنی ہوتین کے نکاح میں رکاوٹ نہیں ڈالتے اور پھر رزات کا معاملہ بتایا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اس میں ہمیں رزات کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ بچے کی جو رزات ہے اس کی مدد دو سال ہے ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ رزات کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک کے یہ اکامات بڑے واضح ہیں اور ہمارے ہدایت کے لیے بہت ہی آسان کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دیر ان پر اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ